موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا کہ آپ کہہ دیں مجھے وحی کی گئی کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلا میں پیش آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جنہوں کو تجسس تھا کہ آسمان سے ہم پر بہت زیادہ سختیاں کر دی گئی ہے اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے چنانچہ جن کیا کرنے لگے مشرق اور مغرب کی طرف پھیل گئے ٹولیوں میں بڑھ گئے تاکہ وہ سراغ لگائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے آسمان پر اتنی سخت سیکیورٹی کیوں لگا دی گئی ہے کیوں سخت پابندیاں لگا دی گئی ہے لہذا ان کی ایک ٹولی نے قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کا واقعہ ہی آسمان پر اس بندش کا سبب ہے اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی ناظرین یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ جو جن گردش کرنے کے لیے نکلے تھے راستوں میں اور وہ لوگ جا رہے تھے وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے معاملے کا سراغ لگا رہے تھے تو انہوں نے جو قرآن کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا یا آپ کو پتا نہیں تھا اللہ رب العالمین نے وہی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کیا اور اس کے تعلق سے اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آگے کے درسوں میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں دیکھئے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی سنتیں پیش کر رہا ہوں جس پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں ہے نا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا جیسے دودھ پینے کی سنتیں ہم نے پہلے دیکھی تھی اس کی دعا اس کے بعد کلی کرنا وہ ہم نے دیکھا اسی طرح بارش میں دعا کا پڑھنا بارش سے اپنے جسم کو گیلا کرنا اور تیز و تند آندھی کے وقت دعائیں پڑھنا یہ ساری ایسی سنتیں ہیں جو بہت کم لوگ جس پر عمل کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کم لوگ کرتے ہیں تو یاد رکھئے ایسی سنتوں پر عمل کرنا جو فوت ہو گئی ہے ان کو زندہ کرنا اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیاء سنتم من سنتی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا اور عمل کرنے والے کے ثواب میں سے تھوڑی سی بھی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے کسی بدعات کو ایجاد کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا بدعات کرنے والے کو ملے گا اور بدعات کرنے والے کے گناہ میں سے تھوڑی سی بھی کمی نہیں کی جائے گی ناظرین یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کسی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے کوئی اور بھی عمل کرتا ہے تو آپ کے عمل کرنے کا عجر تو ملے گا ہی ملے گا ساتھی ساتھ وہ آدمی جو دوسرا عمل کر رہا ہے اس کے عجر میں بھی آپ شریک ہوں گے اور وہ بیچارے کے عجر میں سے تھوڑی سی بھی کمی نہیں کی جائے گی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے جو سنتیں سن رہے ہیں اس پر ضرور بھی ضرور عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نام العزیز کے تعلق سے جس کا معنی ہے سب پر غالب بالا دست اور بڑا ہی زبردست جس سے مراد ایسی ہستی ہے جس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا جس کے فیصلوں میں کوئی مضاحمت نہیں کر سکتا جس کے آگے سب بے بس ہے بے زور ہے جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے ارادے میں مداخلت کر سکے اور اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے ہر شئے اس کے آگے مغلوب ہے وہ سب پر غالب ہے کامل اختیار اعلیٰ کا مالک ہے لہذا ایسے اللہ کے سامنے ایسے رب کے سامنے ایسے العزیز کے سامنے ہم باطل معبودوں کی عبادت کریں کیسے ممکن ہیں لہذا مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک یہ بات پہنچ سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی